ملفوضات فقیح الامت کی اندری واقعہ اس طرح سے لکھا ہے کہ مولا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ احمد رضا خان نے ہمارے اکابر پر کفر کا فتوہ لگایا ہے تو بریلی احمد رضا خان کے مکان پر تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی احمد رضا آپ کے پاس ہمارے اکابر کی کتابیں ہیں ہم اور آپ مل کر گفتگو کر لیں نہ پولیس کی ضرورت نہ حکومت سے اجارت لینے کی ضرورت جس کی غلطی ہو وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں اس پر احمد رضا خان نے کہا کہ آپ کے بدرگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے مجھے اس میں ذرا بھی تعمل اور تردد نہیں ہے مولا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ پھر یہ کفر کی مشین گنے کیوں لگا رکھی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ پیٹ کا معاملہ ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا مولا نے کہا کہ اس کے لئے شوری کر لیتے جیل میں چلے جاتے پڑے پڑے روٹی تو ملتی لوگوں کو راہ حق سے ہٹانا اور اکابر سے بزن کر کے گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پر احمد رضا خان نے کہا کہ آئندہ آپ حضرات کے خلاف کچھ نہ لکھوں گا اس کے بعد مولا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ واپسی کے لئے سٹیشن پہنچے ٹکٹ بھی لے لیا گاڑی میں سوار ہونے والے تھے کہ اس سے قبل آپ کو ایک پوسٹر ملا جس میں لکھا تھا کہ مولوی مرتضی حسن صاحب کی آلہ حضر سے ڈھائی گھنٹے گفتگو ہوئی جس میں دیوبندیوں نے شکست کھائی اور مولوی مرتضی حسن صاحب نے دیوبندیت کی لانت سے توبہ کر لی اور آلہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے مولا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ نے فوراں ٹکٹ واپس کیا اور سیدھے احمد رضا خان کے پاس پہنچے اور لہجہ بدل کر گفایا کہ کیوں کل کیا بات تھی اور آج یہ شائع کرا دیا ہے کہنے لگا کہ مجھے خبر نہیں کس نے شائع کرایا ہے اس پر مولا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور اعلان کرایا کہ آج احمد رضا خان کا کفر قائد بغدادی سے ثابت کیا جائے گا چنانچہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قائد بغدادی لیا اور ایک چھوٹے سے بچے کو بلا کر پہلی تختی الف باتا بالی سے چار حروف پڑھوائے الف حامیم داد پھر تین حروف را ضاد الف پڑھوائے اور پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا احمد رضا پھر چار حروف کاف الف فا را اسی طرح پڑھوائے اور پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگا کافر پھر سارا روان ایک ساتھ ملا کر پڑھوائے اس نے پڑھا احمد رضا کافر اس کے بعد مولانا مرتضی حسن چاندور رحمت اللہ نے فرمایا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس سے احمد رضا خان کا کفر ثابت نہیں ہوتا اور نئے کفر کے فتوے کی کداب ہے بتلالہ مقصود ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اکابر کی عبارتیں اسی طرح سے جگہ جگہ سے لے کر ان کا غلط مطلب نکال آئے اور ان کی تکفیر کی ہے حالانکہ اس طرح ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی تو اس طرح سے بریلوی حضرات نے خاص طور سے احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند کی عبارتوں کو جگہ جگہ سے اٹھایا ان کا غلط مطلب بیان کیا اور علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائیں حالانکہ ان عبارتوں سے علماء دیوبند کا کفر ثابت نہیں ہوتا ہے ان سے تکفیر نہیں کی جا سکتی کفر ان سے ثابت نہیں ہوتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مقلل چوروں نے بھی بریلوی حضرات سے بریلوی حضرات سے اس طرح کی عبارتوں کو چھرایا اور انہی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بریلیوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے بھی علماء دیوبند کی تکفیر کی حالانکہ انہی بریلوی حضرات سے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں ہوتی ہے نیزے غیر مقلل حضرات کبھی کوئی واقعہ علماء دیوبند کو کوئی واقعہ اٹھا لیتے اور اٹھا کر اس سے ثابت کرنے ہی تکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی کفر ثابت ہو رہا ہے اس سے شرک ثابت ہو رہا ہے حالانکہ جو واقعات ہوتے ہیں ان سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے ہیں واقعات سے عقیدوں کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے اور ہماری جو عقیدے کی کتاب ہے وہ ہے عقیدت تحاوی جو حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ہے جو بہت بہت بڑے حنفی علم تھے اور اللہ تبارک وطان نے اس کتاب کو اس قدر مقبولیت سے نواد آئے کہ صرف آناف کے مدارس ہی کے اندر اس کو پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ جو اور مسالک ہیں جیسے شافی ادرات ہیں ہنا بھی لائیں ان کے یہاں بھی اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے اور صرف انین کے یہاں نہیں بلکہ غیر نقلدین کے مدارس میں بھی اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے بہت سے علماء نے اس کتاب کی شروعات کو لکھا ہے تو عقیدے کے باب میں عقیدت تحاوی نہایت مستنت اور معتبر کتاب ہے اور جو عقیدے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں علماء دعومن کی یہی عقید